اسلام علیکم بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے میں رانہ لکمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک سوال ایک دوست نے کیا کہ یہ جو ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں میں نے سنا ہے یہ ہم واپس بھی لے سکتے ہیں یہ ہمیں واپس مل جائے گا اور یہ کس طرح سے ہم لے سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی نئے بھی جتنے بھی دوست یہ اٹلی میں پیپروں کے لیے ہی باس آئے ہیں پیپر جمع کروائے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا ہے وہ سوال کرتے ہیں پھر اب یہ میں آپ لوگوں کو شروع میں اور ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز سمجھا دیتا ہوں نئے پرانے جتنے بھی دوست ہیں جن کو نہیں پتا ہوگا وہ جان لیں گے کہ ٹیکس ہم دوبارہ سے واپس کیسے لے سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو رول ہے اٹلی کا میں وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایمگریشن کی طرف میں بعد میں آتا ہوں کہ آپ کس طرح سے واپس لے سکیں گے رول یہ ہے کہ جب کوئی مالک آپ کو کوئی آپ کا بوس آپ کو کام پر رکھتا ہے تو آپ کا کنٹریکٹ ہوتا ہے کنٹریکٹ آپ کا ایک سال کا ہے آپ کا دو سال کا ہے اور یہاں پھر آپ کا اندی ترمینا تو فار ایور جیسے کنٹریکٹ آپ کہیں گے وہ ہے اس صورت میں آپ کام پر لگ جاتے ہیں کنٹریکٹ ہو جاتا ہے آپ کام کر رہے ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اگر مالک کو آپ کا کام پسند نہیں آیا یا پھر کسی وجہ سے اس کا کام ڈون ہوا اور آپ کو وہ نکالنا چاہتا ہے اور سو میں سے اسی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو مالک کہتا ہے بھئی کام کم ہے اس لئے میں نہیں رکھ سکتا یہاں پر سین کر دو اور سین کرنے کے بعد جب کام ہوگا کبھی تو میں آپ لوگوں کو دوبارہ کنٹریکٹ کر لوں گا دوبارہ بلالوں گا بندے کیا کرتے ہیں بندے سین کر دیتے ہیں اور بعد میں بے روزگار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا ہے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب مالک ہمیں نکال رہا ہے ہمارے پاس کام دوسرا نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں تو وہ پبلسیٹی کی طرف یا پھر ایسے ہی مزدوری کی طرف بھاگ جاتے ہیں اچھا میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا جب آپ لوگوں کا کنٹریکٹ ہوتا ہے ایک سال کا ہو دو سال کا ہو پانچ سال کا ہو چھے ماہ کا ہو یا اندھی ترمینات ہو مالک اس وقت تک آپ کو کام سے نہیں نکال سکتا جب تک آپ کا کنٹریکٹ ویلڈ ہے اگر تو آپ کا کنٹریکٹ اندھی ترمینات ہو ہے اور آپ کو مالک کہتا ہے جی میرا کام جو ڈون ہو گیا ہے میں آپ کو نکال رہا ہوں یہاں پر سین کر دو تو زیادہ تر میں نے پاکستانی دیکھے ہیں جو سین کر دیتے ہیں اور بعد میں فارغ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی ذریعہ آمدنی ہی نہیں رہی جبکہ ہمیں حکومت نے یہ ایک سولت دی ہے کہ آپ کے پاس کام نہیں ہے تو مالک آپ کو نکالتا ہے تو آپ اس سے وہ فارم لے لیں وہ آپ کو ایک لیٹر دے گا کہ میرے پاس کام نہیں ہے اس لیے میں اس کو نکال رہا ہوں اس کی بیس پر لاشت تین بوچتے پاکے اور کنٹریکٹ اور وہ لیٹر آپ کو جو دیا ہوگا اس کے ساتھ آپ ناسپی اپلائی کر سکتی ہیں آپ کا جتنا بھی اٹلی کے اندر آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے جو بھی ٹیکس حکومت کو آپ نے پے کیا ہے یعنی کہ مالک نے جو پے کیا ہے آپ کا ٹیکس وہ آپ کو منتھلی واپس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا یہ فیدہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ فری ہیں آپ کے پاس کام نہیں ہے آپ ناسپی لگوا لیتے ہیں ناسپی لگ جاتی ہے تو پھر وہ منتھلی اگر آپ کا بوچتا پاکہ ہزار سے اوپر ہے نو سو سے بھی اوپر ہے تو مید ہے سات سو سے آٹھ سو منتھلی آپ کو امس مہانہ دیتی ہے ایک سال تک ایک سال یا ڈیڑھ سال تک آپ کو مہانہ دے دیتی ہے اگر بوستا پاکہ پارٹ ٹائم کا آپ کا کنٹریکٹ ہے بوستا پاکہ کام میں چار سو پان سو چھ سو زیادہ تک تو پھر آپ کو چار سو یورو مہانہ جو ہے وہ امس ادا کرتی ہے جب تک آپ کو کام نہیں مل جاتا ایک یا ڈیڑھ سال تک ٹھیک ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یار میرا اندھی ترمینا تو کنٹریکٹ نہیں ہے میرا تو ہے ایک سال کا ہے یا دو سال کا ہے اب مالک نکال سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی نہیں اگر آپ کا ایک سال تک اگر وہ ویلڈ کنٹریکٹ ہے تو آپ کو پھر بھی مالک نہیں نکال سکتا نکال سکتا ہے کنٹریکٹ کی لیمٹ کو پار کرنے کے بعد جب اس نے دوسرا رینیو آپ کا کنٹریکٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ایک سال کا کنٹریکٹ ہے تو ایک سال تک وہ نہیں نکال سکتا اگر نکالتا ہے تو آپ کو کہتا ہے میرے پاس کام نہیں ہے تو آپ کہیں بھئی مجھے لیٹر دے دو میں گھر چلا جاتا ہوں جب وہ آپ کو لیٹر دے گا تو آپ کا تی ایف آر آسان لفظوں میں اوپر بوشتے پاگے کے اوپر لکھا ہوتا ہے منتھلی جو بونس ہے بوشتے پاگے کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ لوگ جو کپو عذرات ہیں جو یہاں پر مالک ہیں وہ کھا جاتے ہیں منتھلی بونس 80 سے 90 یورو مہانہ آپ کے پاس آتا ہے وہ کھا جاتے ہیں تی ایف آر پھر جب آپ کام چھوڑتے ہیں چاہے آپ نے چھ ماہ کام کیا آپ نے ایک سال کیا آپ نے دس سال کیا جب آپ کام چھوڑتے ہیں اس آپ کا تی ایف آر بڑھتا جاتا ہے بونس وغیرہ سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ اور تقریباً سال کا ایک ہزار سے اوپر ہی بنے گا یعنی کہ دو ہزار تک آپ کا وہ تی ایف آر ہی بن جاتا ہے جب آپ کام چھوڑتے ہیں تو آپ کا دو تین چار پانچ ہزار تک بھی تی ایف آر بنا ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی ایمز کے دفتر چلے جائیں یا کوباس والوں کے پاس چلے جائیں یہاں پھر سمپل آپ مالک سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا تی ایف آر ہے یہ بھی مجھے پی کریں تو وہ لاسٹ بوشتہ پاگہ جب آپ کو بنا کر دے گا اس میں آپ کا تی ایف آر بھی آپ کا بونس جو بھی ترے دیچی یعنی کہ جو تیرمی تنخواہ آپ کو ملتی ہے وہ بھی چودمی تنخواہ آپ کو ملتی ہے ترے دیچیزما اور کتور دیچی آپ کو وہ لاسٹ بوشتے پاگے میں بنا کر بیج دے گا تو اس سے آپ کو تقریباً چار پانچ ہزار یورو بھی مل جائے تو وہ بھی آپ کا ایک سال پھر اناس بھی لگ جاتی ہے وہاں سے بھی آتے رہتے ہیں تو آپ کام ڈونڈنے تک اپنا گزارہ کر سکتے ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں سمپل مالک نے کہہ دیا کہ بھئی ہم کام کو نہیں ہے ختم ہے بس چلے جاؤ تو مالک سین کروا لیتے ہیں پھر آپ کوئی ان کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتے کوئی آپ جناب کیس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے خود اپنی مرضی سے سین کیے کہ میں کام چھوڑا ہوں وہ لیٹر اس لیے آپ سے سین کروا لیتے ہیں آپ کو مالک نکال رہا ہے جو پرانے بندے ہیں ان کو بھی میں بتا دوں اگر آپ کو مالک نکال رہا ہے تو سین آپ نے نہیں کرنے اس سے لینے ہیں پھر آپ اپنے مالک کو کہیں کہ میرا یہ تی ایف آر بنتا ہے اگر وہ پے نہیں کرتا تو آپ اس کے اوپر کیس کر کے بھی وہ آپ کو دینے ہی اس کو پڑنے ہیں جب بھی دینے پڑنے ہیں اور اگر بلا وجہ آپ کو نکالتا ہے اور آپ کا کنٹریکٹ اندھی ترمینا تو ہے تو پھر تو اس کے اوپر کیس بن جاتا ہے اور کیس چلتا ہے تو تقریباً بیس پچیس ہزار پیا آپ اس کو دینا پڑتا ہے اگر وہ نہیں دیتا تو واپس کام پر بلانا پڑتا ہے یہ تو ہو گیا رول جو ہے اٹلی کے اندر کہ کس طرح سے پیسے واپس ٹیکس ملتا ہے اب ایمیگریشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ نے ایمیگریشن میں یہ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں یہ واپس کیسے ملے گا یہ بھی اسی طرح سے کیونکہ ایمیگریشن جیسے آپ نے اپلائی کی ہے سب کو پتائیں تو آپ کو بھی پتائیں کہ کس طرح سے پھر آپ کا مالک کے ساتھ کوئی لیندن بنتا نہیں ہے یعنی کہ تی ایف آر اور بونس وغیرہ وہ آپ کو نہیں دے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مالک کا ترلہ منت کر کے جب آپ کو سجور مل جاتی ہے اگر وہ آپ کو کام سے نکالتا ہے تو آپ نے مالک کو کہنا ہے کہ مجھے لیٹر بنا دو میں کوئی کیس نہیں کروں گا کوئی کچھ نہیں کروں گا وہ آپ کو لیٹر بنا دے گا وہ اور لاشت تین بوچھتے پاگے آپ نے بنوانے ہیں اس سے پہلے آپ بوچھتے پاگے ایمیگریشن میں وہ نہیں مانگے گے تین لاشت بوچھتے پاگے دس یورو لگیں گے وہ بنوانے ہیں کف والوں سے سی جی آل والوں سے یا کسی سے بھی ٹھیک ہے یہ پاکستانی جو ہمارے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں دماندے وغیرہ کرتے ہیں یہ بھی بنا دیتے ہیں وہ تین لاشت بوچھتے پاگے بنوانے ہیں اس کے بعد آپ کا کنٹریکٹ جو ختم ہوا ہوگا اگر تو آپ کا کنٹریکٹ دو سال کا ہے تو ختم ہونے کے بعد آپ کو لیٹر نہیں بھی ہے تو آپ کو مالک جو ہے آپ جو ہے ناسپی اپلائی کر سکتے ہیں اگر ان دی ترمینہ تو کنٹریکٹ تو وہ آپ کو لیٹر دے دے گا لیٹر آپ کو وہ اس کو کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں لیٹر کے اوپر کوئی کچھ نہیں وہ لیٹر خالی لکھ کے دینا ہے اور اپنی سٹمپ لگا کر دیتا ہے کہ بھئی میں اس کو کام سے فارغ کر رہا ہوں میرے پاس کام نہیں ہے میرے پاس گنجائش نہیں ہے تو وہ لیٹر آپ اپلائی کریں گے ناسپی آپ کو جتنا بھی ٹیکس آپ نے دیا ہے یہ جو آپ ادا کریں یہ واپس منتلی آپ کو آنا پڑے گا آ جائے گا وہ آپ کے کاؤنٹ میں آ جائے گا پھر کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اسی انتظار میں آتے ہیں جیسے پیپر ملیں پیپر ملنے کے بعد ہم اپنے وطن جائیں وہاں پر چھے ماہ یا سال تک ہم گزار کر آئیں تو آپ لوگوں کے لیے یہی ایک بہتر مشورہ میرا یہ ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز اس چینل پر آپ لوگوں کو مچور کرنے کے لیے یہ چینل بنایا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی نقصان نہ ہو تو آپ نے یہ ناسپی اپلائی کرنی ہے منتلی آپ کو اکانٹ میں آتی جائے گی آپ چھے ماہ رہیں سال رہیں پاکستان میں آپ کو ایک سے دو لاکھ روپیہ بن جاتا ہے آٹھ سو اگر یورو آتا ہے تو وہ آپ کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ پیچھے خرچہ ملتا رہے گا تو جناب وہ آپ سکون سے رہ کر اپنی لائف انجوائی کر کے واپس آ سکتے ہیں اتنی سی ویڈیو سی تھی اگر اچھی لگئی ہو تو چینل کو لائک اور شیئر سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات